بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئین آلی آفیشل میں خوش شامدید آپ کا مزبان راو فہمند ایک نائے پروگرام کے ساتھ حضرت جس میں ہم بات کریں گے سیٹرس میں راست چوسنے والے کیڑے ہمارا کس طرح سے نقصان کرتے ہیں اور چند مثالوں سے آپ کو وضاحت کروں گا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی راست چوسنے والے کیڑے ہیں وہ ہمارے جب نائی پھوٹ آتی ہے سیٹرس کے اوپر وہ نرم شگوفوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور نرم شگوفوں پہ کیونکہ ہمارے نائی نرم شگوفوں کے اوپر ہی ہماری پھل کی وہ پھلا آتا ہے جیسے پھول آورنگ ہوتی ہے اور وہیں پہ بھی ہمارے پھول بنتے ہیں تو یہ نرم پتوں پر اور نرم ٹہنیوں کے اوپر اور ساتھ ہی پھل والی ڈنڈی ہے اس میں سے راست چوستے ہیں جب وہ ہماری پھل دھنڈی میں سے راست چوستے ہیں تو وہ ہمارا پھل کمزور ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ بعد میں ہمارا کامیاب نہیں ہو پاتا اس طرح ہماری پیدا بار کے اوپر سخت اثر انداز ہوتے ہیں دوسرا راست چوستنے والے جتنے بھی کیڑے ہیں اس میں ایک خاصیت ہے کہ ہمارے پدوں سے جو راست چوستے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک میٹھی لیسدار رتوبت چھوڑتے ہیں جو کہ بعد میں ہمارے پتوں اور ٹینیوں اور نرب شبوفوں کے اوپر وہ باقی رہ جاتی ہے کیونکہ جب یہ نائش پتے آتے ہیں اور جب راست چوستے والے کیڑے ہیں ہوا میں اگر نمی کا تناسب زیادہ ہو اور وہ پہلے سے اوپر وہ رتوبت چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فنگس لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں جو مختلف فنگس کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میسے فنگس کی ایک جو بہت خطرناک بیماری ہے جس میں ہمارے پودے جو ہے اہستہ اہستہ سے خوشک ہوتے ہیں وہ ہے گموسیز نیمیٹوڈ یہ جڑوں میں فنگس ہے اور گموسیز تنوں کے اوپر فنگس ہے اس کے بھی آگے دو تین اقسام ہیں اگر آپ ہمارا گموسیز والا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو اس کی مکمل معلومات مل جائیں تو ہمارے ایک دوست نے پچھلے میرے پروگرام میں جس میں میں نے آپ کو بارش کے بعد کے جو ہے کس طرح سے ہم نے سپریگ وغیرہ کر استعمال کرنا ہے تو ایک دوست بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ بھائی سپریگ کے بھی نام بتا رہیں بھائی آپ کے جو علاقے میں آپ کو بہت سانیم دستیاب ہیں آپ بیماریوں کی پہچانان اگر خود سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کے پلی لسٹ میں جائیں سیٹرس کی وہاں سیٹرس کی تمام بیماریوں کا لیدہ لیدہ کر کے ایک پروگرام بڑھائے ہوئے ہیں جس میں ہر بیماری کی پہچان اور اس کی علامات ہر نقصاندہ کیڑے کی پہچان اور اس کی علامات بتائی گئی ہیں اور میں اب آپ کو بتا دوں کہ بھی میں کون سی سپریگ استعمال کرتا ہوں میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں میں امیٹا کلوروپاڈ استعمال کرتا ہوں بائی فین ترین استعمال کرتا ہوں اور سنڈیاں وغیرہ کے لیے میں ٹرائی کلوروپاڈ استعمال کرتا ہوں یہ بھی پہلے کافی اچھی تھی یہ سیفرور فرائی کے لیے میں استعمال کرتا ہوں اور لیو فران استعمال کرتا ہوں یہ لیمو کی تلی وغیرہ کا ٹیک آتا ہے تو ہم لیو فران سنڈی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میٹا کلوروپاڈ میں یہ جس چوچنے والے کیڑے تھریپ سفید مکھی اور سبستیلہ سستیلہ چوستیلہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تہاں کو پہنچا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گیا پاکستان زندہ بات